جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیویلپ نہیں ہوا ہوا جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے تو فیلیر کو اتنا یہ ظلیل قسم کا کونسپ کیوں دیا ہوئے ہار گیا ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تجھے چیز آتی نہیں ہے اس لیے تجھے مہا سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے خلاص فیلیر is nothing just to train you کہ تُو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گرنا چاہے اس لیے انسان فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے فیلیر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا میری ذات عدم ہو گئی میری حیثیت ختم ہو گئی میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے تو بیٹا یہ سیلڈ آؤٹ ہے ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں ہے دونوں کے پیچھے جو mindset ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تقبر میں ڈال دے اگر ہار تجھے بنی اسرائل بنا دے اور جیت تجھے فیرون بنا دے اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا اور confident کر دے تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا it is the attitude behind events that matter اس لئے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فائدہ فرغتہ فنسب والا ربی کا فرغب جب تُو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا جب تُو ایکسپیرمنٹیشنوں سے گزرے گا جب تُو تجربات سے گزرے گا جب تُو مشاہدات سے گزرے گا جب تُو وقت کی اونچ نیچ سے گزرے گا جب تُو لائف کے ہائزن لوٹ سے گزرے گا جب تُو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے میاروں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے تیرا اندر کا آپ ہلے گا اس میں خوف بھی ہلے گا در بھی ہلے گا امید بھی ہلے گی محبت بھی ہلے گا اللہ کیا کہتا ہے neutralize کر اس کو bring it back to the balance کیسے کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے میری سچائی سچ کو اٹریکٹ کرے گی میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی میری confusions محرصہ confusions کو ہی اٹریکٹ کرے گی میرا در دربوکوں کو اٹریکٹ کرے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرو علی دین خلیل ہی جیسا انسان کے برابر والا ہوگا ویسے ہی اس کی نفسیاتوں شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ گیدروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدر اور ڈرپو کی بنے گا فیصلہ تیرا ہے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو ان بلاؤں کو مو دے دے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو اپنے آپ کو مو دے دے فیصلہ تیرا ہے کہ تُو کہہ دے اس کو فائن اگر اس ٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں honorably embrace کرتا ہوں نکل گیا تو جنگ پھر لمبی اور یہ کب تک چلتا رہے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا یہ risk taking کب تک چلتی رہے گی یہ کب تک رندگی میں risk risk جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف جب پتہ ہی نہیں ہے کہ planning کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف تو کب تک کرنا ہے استاذ جی ویاس شیخ حاطف کب تک چلتا رہے گا بیٹا یہ موت تک کرنا ہے تُو نے حتی یا تھی کہ یقین اس حد تک کہ تُو دنیا سے چلا جائے کیونکہ تُو لیمٹ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو جہاں تُو رکے گا پھر تُو یہی تھا بیٹا اگر تُو پچاس ہزار بے پہ اپنی لیمٹ کو کرتا ہے اپنی لائف کو فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو پچاس لاکھ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو نے پورا صوبہ کھانا ہے وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اور اگر تُو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قصبے شہر میں دفن ہونا ہے فیصلہ تیرہ ہوگا بیٹا لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی پھر دشمن بھی اتنا بڑا دوست بھی اتنے بڑے سیاستے بھی اتنی گرم تو گھبرانہ نہیں ہے بیٹا سامندر ساحل پہ کھڑے ہو کے سامندر کا جائدہ لینا بہت آسان ہے مگر اصل انسان وہ ہے بیٹا جو لہروں کی مخالفتوں میں قدم اٹھاتا ہے اندر وہ کہتا ہے نا کہنے والا کہتا ہے کہ شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا کہ توفان سے ڈھر کے رہنا ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے تو خواب دیکھنے والے نے جواب دیا اور میں ہی وہ توفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے آئی ایم ڈا سٹارم توفان بن بچے جس سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنا چاہیے موسیقی دیویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو